موسیقی وریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے دنیا جہاں سے نیرالے ٹی وی شو ہندوستہ ہمارا میں آج ہم پیش کر رہے ہیں آزادی سپیشل سیریج کا پہلا اپیسوڈ اب باری ہے آج کے خاص پیکیج کی والی بوڈ میں کیوں سمٹا جا رہا ہے دیش بھکتی فلموں کا بازار آئیے اسی بات کو جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اس خاص پیکیج میں یہ سین ہے دوہزار پانچ میں آئی فلم منگل پانڈے ڈا رائزنگ سٹار کا 1857 کے گدر کی کہانی کہنے والی اس دیش بھکتی فلم میں شہید جوان منگل پانڈے کی کہانی ہے کہ کیسے انہوں نے ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی فلم میں منگل پانڈے کا کردار آمیر خان نے نبھایا تھا کیتن مہتا کی ہدایت میں بنی اس فلم کے لیے میوزک اے آر رحمان نے دیا تھا مانگل پانڈے ایک بہترین فلم تھی اور آمیر خان اس میں ایس ان ہیرو تھے کیتن مہتا نے فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا اور باو بی بیدی نے فلم کو پروڈیوز کیا تھا فلم کی کہانی کو ابھی فاروق ڈوڈی جیسے بڑے اتحاس کار نے لکھا تھا لیکن فلم ریلیز ہوتے ہی ویوادوں میں فز گئی اس کے ویوادوں میں آنے کے کئی کارنڈ تھے جیسے کی مانگل پانڈے کی جگہ کو لے کر کے اس میں ایک بڑا ویواد تھا اسی سال ایک اور دیش بھکتی فلم آئی تھی شیام بینگل کی ہدایت میں بنی اس فلم کا نام نیتا جی سبحاش چندربوس دہ فورگیٹن ہیرو تھا فلم کو نیشنل آوار تو ملا پر باکس آفیس پر فلم کو دیکھنے والوں کی کمی رہی دیش بھکتی پر بنی یہ فلم ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر لڑک گئی فلم کے نہیں چلنے کا کارن ایک تو یہ کہ نیتا جی کے پرتی آج کے درشکوں میں جو ہم ignorance کہہ سکتے ہیں ایک وہ تھا اور دوسرا اس فلم کا پرموشن جو آج کی فلموں کے ایک اہم حصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کم تھا دوہزار دو میں بہت چھوٹے بڑے بجٹ کی لگ بھگ چھے فلمیں دیش بھکتی پر بنی جس میں پانچ فلمیں شہید بھگت سنگھ کی زندگی پر بنی تھی ان پانچ فلموں میں سے صرف دو فلمیں دہ لیجنڈ آف بھگت سنگھ جس میں بھگت سنگھ کا کردار اجے دیگون نے نبھایا تھا وہیں دوسری بڑی فلم شہید بھگت سنگھ کی تھی یہ دو فلمیں ہی ناظرین کے ذہن میں جگہ بنا پائیں باکس آفیس کے آنکڑوں کو دیکھیں تو ان فلموں کا بزنس بھی اوسط سے کم ہی رہا پروڈیوسرز کو یہ لگا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیشہ بکتا ہے لیکن ایک ساتھ پانچ فلمیں آنے کے کارن درشک اس ٹاپک سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پائے اور یہ پانچوں کے پانچوں فلوپ ہو گئے لیکن بولی ووڈ جہاں ہر سال آرٹسو سے زیادہ فلمیں بناتی ہے مہا دیش بھکتی کی فلموں کا بازار تھنڈا پڑا ہے اس کی ایک وجہ ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز کا یوٹ مسالہ فلموں کی جانب کھیچنا مانتے ہیں جیسے جیسے جنریشن بدلی اور نئی پیڑی آئی اس کے لئے دیش بھکتی کے مائنے بدل گئے ہیں تو وہ اب ان فلموں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے لئے دیش بھکتی کے بھی آزادی کے بھی مائنے بدل چکے ہیں اگر آزادی کو کسی نئے کانٹیکس میں کوئی ڈریکٹر لاتا ہے تو شاید ایسی فلمیں چلی ہیں ورنہ سب فلوپ ہو گئی راج کمار ہیرانی اور راکیش مہرہ جیسے کئی بڑے ہدایتکاروں نے دیش بھکتی کو سماجک حالات کے نظریے سے ایک نئے اینگل میں دکھانے کی کوشش کی ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیرانی منا بھائی میں جہاں گاندی گیری کو نوجوانوں نے پسند کیا اور فلم ہٹ ہوئی وہی رنگ دے بسندی میں راکیش مہرہ نے بھگت سنگھ اور چندر شیکر کا حوالہ دیتے ہوئے آج کے یود کو کرپشن جیسی اگولامی سے لڑنے کا حوصلہ دیا ان دونوں ہی فلموں نے اچھا بزنس کیا آج کئی ایسے ڈیریکٹر ہیں راچکمار ہیرانی جیسے جو دیش بھکتی کی کہانی کو ایک الگ بیکڈروپ میں کہنی کوشش کرتے ہیں لگے رہو منا بھائی ایک ایسی کہانی ہے جس کے اندر گاندی گیری کو اس طریقے سے انہوں نے دکھایا ہے کہ یود اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکے اور اس کے ہٹ ہونے کا کارن بھی یہی گاندی گیری کا فرمولا تھا جے پی دکتہ نے جہاں دیش بھکتی کے فرمولے کو بورڈر اور ایل او سی جیسی فلموں سے بھرانا چاہا اور کامیاب بھی رہے پر بھارت پاکستان جنگ پر آئی انیس سو اکتر وار اور لکشے جیسی فلمیں فلوپ ہو گئیں فرہان اکتر نے بھی کوشش کی تھی دیش بھکتی کی فلم بنانے کی لکش بنائی تھی پر وہ فلم بھی نہیں چل پائی کیونکہ اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ کہہ نہیں پائے آنکڑوں کے انسار اگر ہم دیکھے جائیں تو چگدے انڈیا اور لگان کو آج کے یوٹھ نے دیش بھکتی کی سب سے ایمپورٹنٹ فلموں میں گنا ہے اور ان کے گننے کے پیچھے کارن یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح سے ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ وہ آج کے دور کی کہانی کہتی ہیں یعنی یہ مانا جائے کہ اگر ڈریکٹر اور پروڈیسر دیش بھکتی کی بھامنہ سے ملک کے یوٹھ کو جوڑ سکنے میں کامیاب رہتے ہیں تو ان کی فلمیں باکس آفیس پر بھی دھمال مچا سکتی ہیں بولی ووڈ میں سمٹتا دیش بھکتی فلموں کا بازار ابھی آپ نے دیکھی آزادی سپیشل سریز کی یہ ہماری خاص پیشکش کل ہم پھر حاضر ہوں گے آزادی سپیشل کا ایک اور نیا ایپیسوٹ لے کر اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے اگر آپ اپنی کوئی بات یا اپنے دل کے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کریں nti hindustahamara at gmail.com پر یا پھر لاغ آن کریں www.hindustahamara.in پر آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 0120 4567833 آپ چاہے تو ہمیں فیکس بھی کر سکتے ہیں ہمارا فیکس نمبر ہے 0120 429 1218 پر آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں 098688 07712 پر یقین مانیے آپ کا ہر مشورہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے سچ ہے آدمی کا من ہندوستان اور پاکستان نہیں مانتا اسے تو اس مٹی سے محبت ہے جس میں وہ جنمہ پلا اور بڑھا ہے لاکھ کوشش کر لے یہ مٹی کی گند کبھی سانسوں سے نہیں نکلتی اس مٹی کی کاشش کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا کیونکہ اپنی جڑوں سے اکھڑ کر پھر بس پانا بہت مشکل ہوتا ہے آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی کل ہم پھر حاضر ہوں گے آزادی سپیشل کا ایک اور خاص اپیسوڈ لے کر تب تک کے لیے میں تردی برامان اپنی کوہوست سائیما خان اور پوری انٹی آئی ٹی بی کی ٹیم کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں الویدہ آپ خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں جائے ہند جائے بھارت جائے ہند جائے بھارت تین رنگوں میں رنگا یہ تیرنگا بھارت کی آن بان اور شان ہے اس تیرنگے کی شان کیلئے نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے جگر کے تکڑوں کی ہستے ہستے قربانی کی ہے یں فترا فترا ہر شے کی روانی میں ہے جو یہ بطن زندہ ہے تیری زندگانی میں ہے میرے سینے کی آگر تیری آنکھوں کے پانی میں ہے میری جوست جو میں ہے تیری کہانی میں ہے موسیقی